بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب غیر جسے ہوں گے اسے کے ساتھ آج کا ولوک شروع کرتا ہے الحمدللہ الحمدللہ تیرمیں روزے کی افطاری ہونے کو ہے لیکن ابھی الحمدللہ سے سورج ادھر ہے اثر کی نماز ہم نے عدا کر لی ہے عبد بھائی اور میں ہم آئے ہوئے ہیں جناب انار کا باغ ہے ساتھ اور ساتھ میں جناب آڑو کا باغ ہے الحمدللہ سے ادھر جناب عام بھی لگے ہوئے ہیں لیکن عام کی آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں جو سردی کی وجہ سے مکمل ختم ہو گئے ہیں اور ماشاء اللہ سے چیک کریں آڑو چیک کریں الحمدللہ کتنا زبردست لگ رہا ہے الحمدللہ سے اور یہ دیکھیں آڑو چیک کریں الحمدللہ سے کتنا زبردست ہے اس والے بھوٹے میں بتا رہے ہیں عابد بھائی کافی بڑا ہے یہ بھوٹا اور ماشاء اللہ سے اس کے اندر دیکھیں آڑو کس طریقے سے لدے ہوئے ہیں الحمدللہ سے چیک کریں ماشاء اللہ ابھی پکنے کو تھوڑا ٹائم ہے جیسے ہی گرمی آئے گی اس کے بعد الحمدللہ سے یہ آڑو پک جائے گا چیک کریں کس طرح لدہ ہوا ہے الحمدللہ سے چیک کریں کس طرح سارا پل بھرا ہوا ہے جناب پھل کے ساتھ الحمدللہ سے سامنے یہ والا کھیج جناب گرائی فروٹ ہے اور سارے کا سارا بھرا ہوا ہے پتوں کے ساتھ لیکن ابھی اس کے اندر پھل نہیں ہوگا کیونکہ ابھی موسم نہیں ہے سردیوں کے موسم میں گرائی فروٹ آتا ہے تو اس لئے جناب اس میں سارے کھیج کے اندر گھاس لگایا ہوا ہے الحمدللہ سے سامنے چیک کریں یہ ہے جی انار کا کھیج انار اور ساتھ میں گندنگی لگائی ہوئی ہے اور ماشاء اللہ سے انار کا پھل چیک کریں الحمدللہ سے کتنا زبردست ہے چیک کریں گندن ماشاء اللہ سے مکمل طور پر پکی ہوئی ہے اور اس کے بعد انار کو دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے الحمدللہ سے چیک کریں یہی بڑا ہوگا جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی بڑا اس کا پھل بنے گا ابھی یہ پھول ہیں ماشاء اللہ سے کتنے سارے لگ رہے ہیں الحمدللہ سے کتنے زبردست لگ رہے ہیں ساتھ یہ گریفروٹ اور ساتھ یہ انار الحمدللہ سے چیک کریں کس طریقے سے یہ لائن چل رہی ہے انار کریفروٹ انار کریفروٹ اور آگے چلتے جاتے ہیں الحمدللہ سے سارے بوٹے ماشاء اللہ سے لدے ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ سے چیک کریں دونوں کے درمیان بلکل وائے بلکل برابر ہے اور لائنیں بھی آپ دیکھ لیں بلکل سیدھی ہیں یہ والی لائن بھی سیدھی اور یہ والی لائن بھی بلکل سیدھی ہے الحمدللہ سے ہو گیا ہے الحمدللہ سے چیک کریں ساری لائن کی لائن بڑی الحمدللہ سے ماشاء اللہ سے بہت زوروں سے پھل رہا ہے یہ چیک کریں انار چیک کریں اندر ماشاء اللہ انار کا جو پھول ہے اس کے اندر انار لگے گا یہ دیکھیں یہ جنار یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے انار بنے گا بہت بڑا انشاءاللہ جیسے یہ موسم آئے گا بڑا انار لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ سے الحمدللہ سے جناب یہ ہے مٹھرا مٹھڑے کا پودا اتنا بڑا ہے الحمدللہ اور اس کے پر بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھا پھل آیا ہوا ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر یہ بڑا ہو جائے گا اور اس کے بعد جناب تھنڈا کھر کے اسے چوسا جائے گا بڑا مزہ آتا ہے اسے کھانے میں الحمدللہ الحمدللہ سے ابھی واپس آ چکے ہیں کھیت کے اندر سے اور جناب افتاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے اور جناب بڑا زبردست سین ہے الحمدللہ سے سن سیٹ کا سین چیک کریں آپ کتنا زبردست آ رہا ہے اور اس کے بہت شاہ سامنے الحمدللہ سے گرین بھی الحمدللہ الحمدللہ سے گھر پہنچ چکے ہیں اور افتاری کا ٹائم صرف ایک منٹ سے بھی کم رہ گیا ہے اور جناب افتاری بھی لگ چکی ہے محمد ازلان پہلے ہی بیٹھ چکا ہے محمد ازلان ماشاءاللہ پہلے سے افتاری پہ رہا ہے اور جناب اب بیٹھتے ہیں قابد بھائی بھی ہے اور میں بھی اور باقی گھر والے بھی آتے ہیں انشاءاللہ افتاری کرتے ہیں الحمدللہ سے پکوڑے سموسے فروٹ میں ہیں جناب خربوزہ تربوز اور میٹھا پانی الحمدللہ الحمدللہ آلو بوائل ہو چکے ہیں اور جناب صبح بننے جا رہے ہیں سہری کے ٹائم آلو کے پراتھے انشاءاللہ تو جناب مسالہ اب بھی بنا کر رکھ دیں گے تاکہ صبح سہری میں زیادہ تیر نہ ہو جائے تو اس لئے جناب بوائل ہو چکے ہیں آلو اب اس کا انشاءاللہ مسالہ بن جائے گا اور اسے اٹھا کر فریج میں رکھ دیں گے اور انشاءاللہ صبح آلو کے پراتھے سہری کے اندر انشاءاللہ کھائیں گے الحمدللہ ابھی کرکٹ کا ٹائم ہو چکا ہے چھوٹی سی جناب وکٹ ہے ہماری اور ہیزار کرکٹ کھیر رہے ہیں رات کو رمضان نائٹ میں کی طرح اور ابھی مس پال آؤٹ سارے کھیر رہے ہیں عمر بھائی بالنگ کرنا رہے ہیں اور عابد بھائی جناب آؤٹ ہو گیا ہے ساتھ کے ساتھ میں پہلے آؤٹ ہو چکا ہوں پہلے بال پہ ہی عمر بھائی آؤٹ ہو گیا ہے پہلے بال پہ ہی عمر بھائی آؤٹ اب یہ کیسے کلک رہا کافی دیر بعد مجھے آؤٹ کیا اور پہلے دوسری بال پہ عابد بھائی آؤٹ ہو گئے اور اب اس کے بعد عمر بھائی بہت جلدی آؤٹ ہونے والے اور پہلے بال پہ تھوڑی لائپ کی کمی ہے تو اس کے وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے ورنہ کرکٹ ہماری اچھی چل رہی آبی جناب ابھی لائیو ویڈیو کی وضعت سے ہم نے دو جو آؤٹ پکڑ لیے ہیں ورنہ آؤٹ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے اور لائیو آلٹرا ایج ہم نے دکھایا آب عبید بھائی کو اور عمر بھائی کو بچے میں ڈکال تھے ایج جار لائیو پروف کی حجان سے کافی مسئلے حل ہو گئے ہیں ورنہ دوسرا کیج میرے پاس سے چھوٹ گیا کیونکہ میرے آدم موبائل ہے اور میں نے جناب دو کیج چھوڑ دی ہیں عمر کے بھائی جن ابھی ہم کھیل رہے تھے اور اس کی جگہ بھائی تریسہ ابھی تک جاگ رہی ہے ابھی جناب سوتے ہیں مشاہ اللہ کون ابھی بھائی بھائی بولر بولر صاحب بھائی روئے ہمارے 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 بھائی اچھو ہم پیار ہمارے سین ڈی رو رو ہے اچھو کی پر بھائی سلو پہ رل کل جاری لکرائین لگی جناب ٹھیک ہے سو جاتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں سہری پہ الحمدللہ تین بچ کر چھپن منٹ ہو چکے ہیں اور سہری کا ٹائم تقریبا چالیس منٹ رہ چکے ہیں جناب حوضہ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد سہری کرتے ہیں الحمدللہ سے ازلان آرام سے سویا ہوا ہے اور ابھی تک اٹھا نہیں ہے ورنہ روٹین میں ہم سہری کر رہے ہوتے ہیں اور ازلان اٹھ جاتا ہے ابھی بھی ویسے ٹائم ہے ازلان اٹھ سکتا ہے لیکن ماشاء اللہ سے ابھی تک گہتی نینجوں میں سویا ہوا ہماری سہری بھی لگ رہے گیا اور مزیدار آلو کے پراتھے بھی بن رہے ہیں الحمدللہ سے تالہ تازہ آلو کے پراتھے بن چکے ہیں اور جناب آبی نے کھانے کی باری آ جاتے ہے الحمدللہ تو جناب شروع کرتے ہیں مزیدار سے آلو کے پراتھے اور ساتھ میں شک نہیں دے گی تقریبا دیس منٹ رہ چکے ہیں سہری کا ٹائم فتح ہونا ماشاء اللہ سے سریسہ بھی آ چکی ہے مر کے ساتھ الحمدللہ چار بچ کار اکتیس منٹ ہو چکے ہیں اور سہری کا ٹائم تقریبا دو سے تین منٹ رہ گیا ہے سہری کر لی ہے اور اب اس کے بعد سہری کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کا ٹائم ہوگا لیکن ایک سے دو یا تین منٹ رہ چکے ہیں اس کے بعد سہری ختم ہوگی پھر ازان ہوگی فجر کی نماز پڑھیں گے انشاء اللہ اور سہری کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو سونے کا کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے بعد سوتے ہیں اور اسے کے ساتھ آج کا بلوگ ختم کرتے ہیں چینل پہ نئے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں السلام